رزوان اور بابر جس پر چل رہے تھے اور اس کے بعد وجود بھی تنقید کی جاتی تھی کہ ان کو تیز کلنا چاہیے ان کے سٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے ان کے یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں اب رزوان بابر کی اب لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہ آئے کہ وہ ایسا کیوں کھیلتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ نیچے کیا حالات آپ سیل ان دوروں کے اوپرن کروانے کی ہی حق میں کیونکہ یہ جو ڈیبیٹ پہلے سے رہی ہے دیبیٹ پھر بھی اب اگین اس موقع پہ آگے کہ فکر کو اپن کروانے کیا آپ کی ٹیم میں پروپر بیٹسمن دو ہی ہیں دو ہی ہیں بلکل ایسا ہی ہے آپ چاہے ایک کو ونڈاؤن کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک کو چاہے ونڈاؤن کر لیں یا اوپنر دونوں کو رہنے دیں اس سے نیچے یہ دونوں نہیں کھیل سکتے اس فرمیٹ میں کیونکہ یہ سلوگرز نہیں ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے ان کو آپ کہیں بھی کر لیں لیکن آپ کو چوتھے پہ چوتھے پہ یا پانچھے پہ جس مرضی نمبر پہ آپ کو ایک پورا بیٹسمن چاہیے it is too much load on these two اب ڈیبیٹ چال رہی ہے کہ شیاب ملک کو لائے جائے شیاب ملک کو واپس لائے جائے کیا یہ ٹھیک فیصلہ ہوگا دیکھئے آج بی انہوں نے سکور نیشنل ٹی ٹوئنڈی میں شیاب ملک رنز بنا رہے ہیں دیکھے نیشنل ٹی ٹوئنڈی میں شان مسود بھی رنز بنا رہے ہیں exactly اور میرے نزدیک تو دونوں ہی ہونے چاہیے ٹیم میں اچھا دونوں ہی ہونے چاہیے ٹیم میں دیکھیں جی تین آپ کے فنشر سلوگر پاور ریٹر جو مرضی انہیں کہہ لیں تین تو وہ ہیں آسف علی خوشدل شاہ اور ایک آپ کے افتخار تو شیاب ملک کسی بھی جگہ آسکتے ہیں اور شان افتخار کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اور شیاب ملک آسف اور خوشدل میں کسی کی جگہ آسکتے ہیں وہ کسی کی جگہ بھی آسکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو وہ پلیئر چاہیے ہیں جو گیپس کھیل سکیں جو کلکولیٹ کر سکیں جو تیز رننگ کر سکیں انہیں کو بیلڈ بھی کر سکیں انہیں کو کنسٹرک کر سکیں جس طرح کل ہم ایک سو بیس تک گئے ہیں ہمیں کل ایک سو چاریس پچاس تک چلے جاتے ہیں تو بولرز یہ میچ بنا سکتے تھے دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کرکٹ ہو کہا رہی ہے اور ہم اس کے لیے پیچھے تیاری کرا رہے ہیں بلکل یہ آج بھی اگر نیشنل ٹی ٹوینڈی کا بھی ایک میچ چل رہا ہے تو اس میں اٹھاسی پہ چھے اور اٹھتے سینٹرل پنجاب کے تو شیاب ملک اور آمیر یامین نہیں آکے ایک سو ستر تک سکار پنچائے ہیں تو جو آپ چار سال سے ینگسٹرز کو موقع دے رہے ہیں کبھی پہلے کسی نے چار سال لیا تھے ڈیویلپ ہونے میں جب سسٹم دوسرا تھا تو کوئی بتا دے کہ چار سال میں وہی لڑکے سارے میچ کھیر رہے ہوں اور ڈیویلپمنٹ ان کی اتنی نہ ہو کہ آپ ان کو کھلا سکیں آگے